موسیقی اللہم عرفنی حجتک فینہ خین لم تو عرفنی حجتک ذلتو اندینی اللہم فعل بناو ما انتا احلو ولا تفعل بناو ما نحنو احلو اللہم رضقنا حجبیتک الحرام فی عمی حضا و فی کل عام اللہم رضقنا دیارت قبر الحسین علیہ السلام بجیمی قبور اللہیم علیہ السلام فی عمی حضا و فی کل عام شہدہ ملت جعفریہ حضین مجلز تے مرہومین اس حضا خانہ دے بانیان اور موامنین دے مرہومین صدر اسلام تلے کے ہم تک جتے موامنین اس دارے فانی تو چلے گئے لیکن انہوں نے فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص و عذا داران مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائی سلینا الشاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں جوائیں ستین حاضرین مجلس بانیان مجلس معامین مجلس مرحومین بالخصوص جناح مرحومین سال سوابست مجلس عذاہ بلاخص مرحوم محمد حسین نادی والدین مرحومین محمد وارس نادی والدین مرحومین اور اس خانوادہ دے اور حاضرین مجلس اس نقریدے جتنے باسی اس دار فانی تو چلے گئے نادی بلندی درجات وست سورہ فاتحہ تلامت فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا الثراط المستقیم الثراط الذین عنعنت علیہم ویر المغضوب علیہم ورد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہ واللہ آحد اللہ الثمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد اللہم بس ثوابہ ما قرعہ من القرآن إلى ارواح جمعی المؤمنین المرخومین لا شیع ما المرخومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وعول بیتی تیبین التاہرین الماثومین اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد اندوائنی قبولیت وسط بلانتار السلوات مجعل اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ ویہ العلی العظیم اللہ اللہ عمدللہ اے لذین ورا بناہم بے ولایت یا اول محمد صلوات اللہ 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 اے لذین ورا بناہم بے مظائب الحسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُعَانِدِيهِمْ وَمُغِذِيهِمْ وَغَثِبِي وَحْقُوكِهِمْ وَمَنْ كِرِي فَدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَوَتِهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ يَوْمِ الدِّينَ عَمَّ بَعْدِهِمْ فَقَدْ قَعُوا لَلَّهُ عَدَائِهِمْ فِي كِتَابِهِ وَأَفْزَلِ اِرْشَادِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَانْ قُمَ الرِّيْسَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَقُمْ تَتْحِرَا وَسَلَوَا برادرانِ ایمانی آبابِ الْبَيْتِ انتہائی مُترم و معزز سامین کیونکہ ماہِ رجب المرجب دے اے ایام اور اے ہفتہ منصوب ہے والی بغداد آسمانِ ولایت دے ستویں چند امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام و السلام دے نامِ نامین آل تو میرا دل چند ہے اپنے سے ستویں آقا دی سیرت عظمت فضیلت دے چند جملے جناب دے کو اشکلو دار کرامی باپ جعفرِ صادق علیہ السلام ماں جنابِ حمیدہ خاتون ریو بی بی ہے جہنے بارے چھویں آقا نے حصولِ کافی اور بہارت میرے آقا دا جملہ موجود ہے حمیدت فن فی الدنیا محمودت فی الاخرہ کہ او عظمت والی بی بی ہے جڑی دنیا جبی قابلِ تعریف ہے آخرت جبی قابلِ تعریف ہے زہر ہے چھویں آقا دا حرم ستویں آقا دی عزت والی امہ اور اے او بی بی ہیں جنانو ستویں چھویں آقا نے باقیدہ مدینج شریعتِ محمدیہ دے حلال و حرام اور فق تعلیم فرمائی اور اس بی بی دے ذمہ لگایا جو مدینہ دیا خواتین اور مدینہ تنباہ ناریا اور تنباہ روامن والیا اور تندسو جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے سفرِ حاجتُ ولدے آیا سفرِ حاجتِ بعد مقامِ ابواتِ قیام فرمایا تو اڈیر میرے چھے میں امام نے مقامِ ابواتِ مکہ اور مدینہ دے درمیانو مقام ہے جڑا مادرِ پیغمبر حضرتِ آمنہ بنتِ واحف دمدفن روایات تو لگ دے جو اس جگہ تے اہلِ بیتِ اطحار دے گھارہن کیونکہ حضرت نے کچھ ایام قیام فرمایا کچھ دیر نہیں کچھ دن حضرتُ تھے رکھے صحابہ دے درمیان چھے میں آقا تشریف فرماہن کھنکنیز نے آکے آکے مولا ہک دفعہ گھر تشریف لے آو جدہ میرے آقا صحابہ چھوٹ کے گھر گئے سفید پارچچ لپٹویا ایک بچہ میرے آقا نے اپنے ہتھان دے اٹھایا سجے کاننج آزان پڑھی بائیں کاننج اقامت پڑھ گئے کتر دی پیشانی چونکہ جدہ صحابہ چاہ کے بیٹھے صحابہ نے پچھے ملت وڑا چہرہ بڑا خوش ہے اللہ نے کو خوشی عطا فرمائی فرمایا قد واہب اللہ لی غلاماں بہو خیر من بارا اللہ فرمایا اللہ نے منو قتر عطا کی تے جدہ میرے بعد اللہ دی ساری مخلوق تو افضل ہے حجتِ خدا بیٹا اللہ نے منو عطا فرمائی تو آواز کھولو اللہ نے منو حجتِ خدا فرزند عطا فرمائی اور توڑے اور میرے آقا جدہ واپس مدینہ تشریف لے سہبِ آیان و شیعہ نے جل نمبر پنجے چے روایت نقل کیتی ہے مدینہ پہنچ کے صادق امام نے پورے مدینہ چے اعلان کرایا اگلے ترائے دن مدینہ دا کوئی باسی گھارے کھانا تیار نہ کرے بلکہ مدینہ اور مدینہ دے رہنوالے اور مدینہ جباہر تو وارد ہوں انوالا ہر فرد میں جعفرِ صادق دا مہمان ہو سی فَأَطْعَمَنْ نَوْسَ مِنْ عَجَلِهِ اِتْعَامًا عَامًا ثلاثتَ عَيَّامًا ترائے دن ترائے راتی چوی پار بہتر گھنٹے ہر کوئی میں جعفرِ صادق دا مہمان ہو سی اللہ نے منو حجتِ خدا پترہ عطا فرمائی اور حکم ہے اللہ اولاد عطا کرے اللہ خوشیاں عطا کرے اللہ نعمتاں عطا کرے شکرِ خدا کیتا جائے دا پندرہ ویس سال دیا منتا منردے بعد اللہ بیٹا عطا کیتے کنجر نہ چامنن بے حیائی اور گناہ انتا ارتقاب کرنے پیر صادق دے دربار تے چڑھاوا دے ہم نے جائے عطا کیتے ان دی دور کا نماز شکرانہ نہیں پڑنی حالا کہ ساری کائنات چاوے جب تک خالق نہ چاوے عطا نہیں کرن دا ساری کائنات مل کے دے منہ چاہے جب تک او دا حکم نہ ہوئے تو منہ میں حقیقی دا تا شکری عطا نہیں ہاں جاہلانہ رسما تے جاہلانہ کام پیر صادق دے سلامی ہو رہی ہے جس پیر دی دعا نالاللہ دے تے بھا میں پیر دی اپنی نسل ہی کوئی نہ ہوئے تے جہیں عطا کی تے خود دربار دور کا نماز شکرانہ نہیں آج تہیں پتہ ہی نہیں لگا میرا موسیٰ نے حقیقی دوں ہے ابراہیم جے خلیل پترہ تا ہوں لوگان دے مہمان دعوت عام امام نے دیتی تاکہ میرے دسترخان تو کھانا کھاؤ اس خوشی ہے جو اللہ میں نے حجت خدا معصوم پتر عطا فرمائے میرے ساقاد قنیت ابو الحسن الاول ابو الحسن الماضی رضاج اللہ نے بیٹا عطا کی تے ابو علی ابراہیم اللہ نے بیٹا عطا کی تے ابو ابراہیم اسماعیل اللہ نے بیٹا عطا کی تے ابو اسماعیل ابو الحسن الاول ابو الحسن الماضی ابو اسماعیل ابو علی ابو ابراہیم یہ کنیت ہے توڑے اور میرے ستویں امام دی نام تا موسیٰ ہے لیکن اللہ نے جڑے القاب عطا فرمائے اَسْسَابِر دُخْہَ تَقْلِیفَنج سَبْرَ قَرَانُوَالَا امام سابر سارن اے لے بیتِ اطحار لیکن جڑے لقب خاص ہے اَسْسَابِر یہ ستویں امام دی اور اگر تاریخہ بڑھ کے بے قوتہ مومنین دے درمیان شیعہ دے درمیان بنو امیہ اور بنو عباس دے ظلم و تشدہ دے مارے ہوئے لوگاں دے درمیان یہ میرے آقادہ لقب سابر اے کورڈ ورڈائی مدرب جدہ کنائی بے کے گل کرنی ہوئے آجو پتہ نہ لگے جو کینڈی گل پہ کر دیں تخاص لوگ آدین سابر نے اے فرمایا سننوالین پتہ لگ میں دہی رضا دے بابے دا فرما کہ سابر دا لقب خاص بطور کورڈ ورڈ مومنین دے درمیان دوسرا لقب ہے از ظاہر اوصاف پیغمبر جس سے نمائیہ ہوں سیرت پیغمبر اور اخلاق مصطفی کا وارث اور اس دے علاوہ میرے آقادہ خاص القابی چوہے السید سردار اور محدثین دے ہاں شیعہ سننی نہیں کوئی بھی محدث جڑا روایات اور کلام پیغمبر یا کلام روایات پیغمبر نو نقل کر دے محدث محدثین دے درمیان حضرت لقب بھائی الابدالسالح اس وقت جو جدہیں آپ پس اچھ محدثین گل کرنا اگر کوئی آکے احدثنی الابدالسالح مجھے یہ حدیث عبدالسالح نے بیان کی ہے تو سنن والے انپتہ لگویں دائیں جو اس حدیث دارابی رزادہ بابا ہے کوئی توجہ فرمائیے جناب میں میں بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے جناب دے ذہن نشین کرامنا چاہنا چونکہ ضرورت ہے اس بات دی جو کم از کم جنانو حادی رابر منہ سوائے تار ترائے چار ہستیاں دے کوئی تفصیلیں دے کر کہیں معصوم دا نہیں ہوندہ لوگ نام اور چند مختصر جائے جملے تو علاوہ واقف ہی نہیں آیت اللہ باکر شریف کرشی نے دو جلدیں امام دی سیرہ تحریر فرمائیے کم از کم ست اٹھ سو صفحات تو میں ہوتے چند جملے باقی کتب دے حال نالبی از کرنا چاہنا العبدالسالح الوفی الامین قائدالعسکر لشکراندہ سردار ای میرے آقادِ القابل مشہور لقب القازم حتیٰ کتنا مشہور جو امام موسیٰ قازم علیہ السلام امامی بنے دے ندی نام دا حصہ بن گیا نہیں نام ہے موسیٰ قازم ہے لقب والقازمین عنی الغیز والقازمین الغیز والعافین عنی الناس اور میرے ساقاد ایک لقب ہے باب الحوائج جنہے وسیل نال حاجتہ پوریاں ہوں میں چند ہستیاں جنہاں لقب باب الحوائج دیر سارے بندے عقیدہ توحید دی آوڑج وحابیت پھیلاوان دے چکر جہن نہیں شیعہ دے وقائدی چو بنیادی ایک عقیدہ ہے توسل وسیلہ باب الحوائج حاجات پوری ہوں میں دا دروازہ انانے وسیل نال کائنات دا خالق لوگاں دیا مشکلات آسان کر دے اور کہیں شیخ الحنابلہ یعنی فقہ حملیہ دا بہت بڑا شیخ ہاں امام احمد ابن حمل دا مندن والا ابو علی الخلالہ دے ما حمم نی امرن کتاب دا نام ہے تاریخ بغداد اہل سنت دے ہاں بھی ما احمد نی امرن فقہ سد و غبر موسیٰ ابن جعفر اللہ سہل اللہ تعالی لی ما احبو ای حملیاں دا مفتی آدھے جدہی میں نے کوئی مشکل وقت پیش آوے آ میں رضا دے باب دی کابر دا کست کر دا میں فرزند زہرہ دی کابر دی زیارت کر رہا اس وسیلے نال اللہ میری مشکلات آسان کر دا ابو علی الخلال اور امام شافعی خود فقہ شافعہ دے بانی امام شافعی پہ یاد دیں کہ کبر و موسیٰ القازم التریاق المجرب تریاق سپ دا ڈس سے ہویا جہے دے کوئی چیز اثر نہ کر رہی ہوئے انو اگر چند کترے پہ وائے جامن تے زہر دا آثر مک جائے بیماری بجود اچھا گئی ہے تے کہیں سیر اب تریاق کوئی نسخہ دیتا جائے تاکہ او دے جس میں بیماری دا اثر ختم ہو جائے یعنی لا علاج مرز دا علاج کوئی توجہ فرمائیے جناب جائے شربت نال جائے اتر نال جائے تریاق نال اترے گلاب وغیرہ وغیرہ جائے اتر دے چند کتریاں نال زہر دا اثر ختم ہو جائے ہائے جان لیوہ بیماری دا اثر ختم ہو جائے انو تریاقہ دن امام شافی پہ دن قبر و موسیل خازم اتریاق المجرب ادھے دکھا دے تکلیفہ باستے میں رضا دے بابے دی قبر نو تریاق مجرب اپائے کیا مطلبے جدہیں فرزند زہرہ دی قبر دی زیارت کی تی اس ہستی دے وسیل نال دعا منگیے خالق نے اس مشکل نو آسان فرما دیتا تو دعائیں دا مرکز رحمان خالق اللہ رازق اللہ اولاد دیون والا اللہ اسے کوئی شاک نہیں خالق خود ہے اگر دعا منگ دین دا چودہ دے صدقے ہیں آدم او ابو لبشار انا نہ خالق نہ کراہا نہ آسمان بڑھائی ہا نہ زمین بڑھائی ہا تو میرے مہترہ میرے ساقا دا ایک لقب الخازم الخازم کی سوچتو میرے آقا نے حلم اور بردباری دے حوالے نال اپنی اولاد نو اکٹھا کر کے سادق امام نے موسیٰ قادم علیہ السلام میرے ستویں آقا نے سارے پترہ نو اکٹھا کر کے ایک وسیعت فرمائیے وسیعت کیا فرمائیے یا بنی انی موسی کن بے وسیعت میں تو انو ایک وسیعت کردہ فمن حافظہا لم یدے حقہا جیڑا میری اس وسیعت نو یاد کر لے اور پھر اس تے عمل کرے او دا حق قدی زائع نہ ہو سی اللہ انو دنیا و آخرت اج ازت مقام مرتبہ او دا حق انو عطا کرے سی پترہ عرض کی دیئے بابا فرماؤ کیا وسیعت فرمائیے ان عطاقم آتن فاسمعکم فلوزن یمنا مکروحان اگر کوئی فرد آئے تو اڑے دائیں پاسے کھڑے ہو کے تو اڑے کاندے نال لا کے کوئی ایو جئی گل کرے جیڑی توانو پسند نہ ہوئے گالی دیتی اس توہین کی تیس ہنی کوئی ایسی بات کی تیس جیڑی توانو پسند نہیں پھر فرمایا ثمت تحولا الالعوذن اليسرا ودبائی طرف کھبے کانا لے پاسے آجائے فا تازارا معذرت کر جائے وقالا اور کہے لم اکل شیئن میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا صدمہ پہ فرمائیے فاقبلو عذرہو زیدن نہ کرنا او دی معذرت قبول کرنا کوئی توجہ فرمائیے جناب مافی مانگ لے یا آنکھے میں نہیں آنکھیں زید نہ کرنا جو ہونہ اسجے پاسے کھڑ کے کے پہ آدھائیں کہ انہوں پہلو بدل کے اس پاسے آئیں تک کے پہ آدھائیں نہیں انہوں معاف کر چھوڑنا او دی معذرت نو قبول کر لینا اینجل سمجھنا جو میں اس گل کی تھی کوئی نہیں اسا کتھے کھڑے آئیں اپنے اپنے گرے بانے جاتی بھی دو بھیرا جو لڑے سوری برادری ٹکرا مار مار تھکیے علاقہ پیشدہ ماد علماء معاہدین برادری سیاستادان منتہ کر رہے ہیں یا بھیرا آپس ہی سلو کر لو نا جی نا ہون گلی کھائی نہیں اوہ بھیرا ٹرگے ہون میتے کھلو کے سیرتے با رکھی کھڑے بلیندہ کیوں نے میں آدھا ہون اس منافقہ دی کی ضرورت ہے جدا بولن بھی روتا ہی تو بولے آنے کون اس منافقہ دا کوئی فائدہ اور خدا جانے اوہ کیسے بھیرا ان اور بھائی اپسے جنان مناون کان غیر دی لوڑ پوے کوئی توجہ فرمائیے جناب بھائی بھیرا لڑے ودین تیتریہ گھارا منائے داد پوترے ہی نہیں نان کے ہی نہیں مام کے ہی نہیں غیر ودین منائیں دے یہ دا مطلب تین واجتہ ہی پتہ ہی نہیں لگا جو بھیرا واد مقام کیا ہے ماں باپ بہن بھائی بیٹی بیٹا اس تو بڑے کوئی کائنا تی سانگا ہے تی نا چھ سانگیا گھر منائے دے ودیوں من تی اپنے آپ نو ولایت تی ٹھیکے دار آکھ کھن اللہ جو شیعہ تا ہاں ہی باقی تزار منافق تی سکے بھیرا ون من من کان علاقات رٹ نسم نیا تی نو کی پتہ چودہ دی سیرت کیا ہے وہ اولاد کیسی ہے جنو منامن کان ما پہ انال منامن غیر ودین من دے ما پہ انال حد مقی پنجوے آقان اللہ نے چار بھیرا عطا کی پنجوے آقان چار بھائی جناب زید جناب عبداللہ جناب حسین جناب ابو جعفر چار بھیرا امام محمد باکر علیہ اسلام عبداللہ سکہ بھرائے ما دوں ہی تے باپ دوں باقی باپ ہکے مام جناب زید شہید کوفہ دے بایر حضرت دی بہت بڑی مظلومی عطال شہید جناب زید جناب عبداللہ جناب ابو جعفر جناب حسین چار بھیرا ان وہ بھیراون شریق آخن والا وہ ساری آقا بیٹھے فرمین زید میرے ہاتھ فرمایا عبداللہ میری آنکھ جناب محمد باکر عبو جعفر میری زبان جناب محمد باکر بنینا بھیرا شریق نہیں بھیرا یا ہاتھ ہون یا بھیرا بندے دیں آخ ہون دیں یا بھیرا بندے دیں کن ہون دیں بھیرا بندے دیں زبان ہون دیں ہائیں بھیرا آمان دیں جوڑ ترٹ جام فرزند زہرا کین دیں لاشت تیں یا کیا آل آن قسرت زہری جد لطھ آباز ہون و دیں میری کمر ترٹ گئی دسند و دیں ماسوم قدم قدم دیں ماسوم دسند و دیں انہ رشتے انہی قدر کر والقادمین الغیض والآفین آن الناس ماسوم پہ دسند جو بھیرا مادا مقام کیا عام مومن دی حاجت روائی عام مومن آل بھلا کرنا بڑا مقام تے تے ہوئی سکھا بھیرا ہوئی سکی بھین ہوئی سچچا زاد تے مام زاد قبیلہ ہی ہوئے تے مومن بھی ہوئے تے حاجت من دی ہوئے سلح رحمی کر غلطیاں ماف کر محصوم پہ فرمین ازدادار ہوندہ ہی جہن نال قبیلہ کھڑا ہوئے ازدادار بڑھنا چاہنے اپنے پراندی حفاظت کر محصوم نے سجنہ تے رشتہ داران بندے دے پر راکھ ہے بندے ہن تات الحنق بھی نماز شاہ بھی کدا نہیں مستح بھی کدی نہیں چھوڑے بھیرا وان ساری دن کی نہیں بولین دا پتہ نہیں تقوی کیڑی شہدہ نہ آئیں نماز جی پہلی سافی جی جلوس جی اللہ مآپ اٹھیں دے محرم دابان ساری دن کی غریب بھی بھین بلائے نہیں پتہ نہیں شیعہ کس نو آ دے نو توڑے اور میرے آقا دا صحابی رے دے رہنا لگ رے رے جو ہے حاج کرن امام دا ملاقات ہوئی حاج دے بعد مدین امام دی خدمہ تی مولا رے دا گورنر تی شیعہ آج تاک جتنے گورنر رہن تشمنان لے بیٹ رہ بہلا بندہ جو دا محبت رکھ 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 رہ رک لک دے خات دی نا جب تک گورنر چلو کچھ دے آڑ سکھی گزر بجن امام نے کاغذ کلم دوات منگا کے خط لکھ ہے نہ نہ لکھ نہ کم لکھ نہ نے ایک حدیث لکھی محافظ شریعت موسیٰ قاظم موسیٰ تو جو جو ہے کاغذ سکھ رک رک لکھ لکھ بیدین حاج اتمند نو ترائے بندین اللہ ایرش الہی دا سایہ نصیب کرسی کون الہ من اسدہ الہ اخی معروفہ پیلا او بندہ جڑا کہ مومن بھیران آل بھلائی کرے ستویں آقا فرمائے میرے نانے دی حدیث ارش الہی دا سایہ ترائے بندین پیلا جڑا کہ مومن نال بھلائی کرے نیکی کرے حاجت پوری کرے دوسرا او نفس انہ قربت انہ دوسرا بندہ جڑا کہ مومن دے دکھ ہیں جو دا ساتھی بنے کوئی تکلیف کوئی پرشانی ہٹا من دا زریعہ بنے او دے نال ٹور کی او دے دکھ بھجوال بنے ساتھ دے اچھا حاجت پوری کرے سیجے کوئی فردہ ہویا کوئی عوضہ کوئی مقام کوئی مرتبہ علاقے معاشرے چھویا تھا ہاں جی مسئیبہ دور کرن دا سبا من سیجے ہاتھ پلے کوئی شئے ہوئی کوئی پیسہ کوئی گڑی کوئی بنگلہ کوئی کہنال کوئی کم کرے لیکن اگلا جمع جڑا معصوم نے فرمایا او دی حاجت پوری کرن دے قابل بھی نہیں او دے کل دخ تکلیفہ ہٹام دے قابل ہی نہیں او ادخل علا قلب ہی سرور کج نہ کرے مومن بھرادی خوشی دا سبب بن جائے سونا مل پوے سونی گل چا کرے کول چا بہائے کھلے مطھے ملاقات چا کرے مریض ہے تا پچھن ٹر جائے حج زیارت کر کے آئے تا سلام کرے فرمایا ترائے بندین واللہ سایہ نصیب کرے سی اور رہے دے گورنر دو خط پہ لکھ دیں کہیں دی حاجت پوری کرن اللہ کہیں دے دکھ خوشی داخل کرن اللہ حاض اخوک اجیڑا خط لئی اندہ تیرا مومن بھیرائے والسلام میں موسیٰ کا زندہ سلام ہوگی کوئی حاجت نہیں لکھی کوئی کم نہیں لکھی کوئی نا نہیں لکھی ایک حدیث لکھی نالے بھی فرمائے اے مومن جہنے مومن ہوں اندی گوائی فرزند زہرہ دے وے حاض اخوک اے تیرا بھائی جہنے رکھا لگیا والسلام میں موسیٰ قازم دا سلام ہوگی رہ دران علی شخص دے میں آگیا لوگ ملے نا حج دے باجی میں معمول ہے میں مانا تو فارغ ہویا میں گیا جو گورنر نو ملا امام دا خط دے دربان روکے گورنر صرف تشریف رکھ دیں جی رکھ دیں میں ابتدائج ایک جملہ کے اگر ان پر سائیں بارت تزین نشین ہو ایسی دربان پوچھے من انت تو ہیں کون اے گورنر نو انا رسول صابر میں صابر دا قاسدہ او کوڈ ورڈ انا رسول صابر میں صابر دا قاسدہ دربان اندر گیا میں انتظار کی پتہ نہیں آندہ نہیں آندہ ملاقات ہوندی نہیں ہوندی قبول کر دے نہیں کر دا رہ دے رہن اللہ بند آدھے جی دروازہ کھل میں ڈٹھ ہے تو رہ دا گورنر بھجدہ آندہ ہاتھ فیرن جدی کوئی نہیں میرے کول آکے آدھے رزاد باب دا قاسد تو مدینہ کے آئے یہ مدینہ کے آئے امام دی زیارت کر کے آئے ہا اللہ توفیق ادا کی رزاد باب دی زیارت کر کے آئے گورنر ریاد آمان دا مقصد با دی پچھ سا پہلے اور کھ چم آ رضا مولا دی زیارت رضا دی باب دی زیارت ادھے منو گل نال لائی میری اکھی جم دا میرے کلو خط لی امام دا خط چم اکھی تلائی میرے اتنے مقدر منو زمانے دا امام خط لکھ آ بہے جب تک میں گورنر فکر نہ کر میں حاضر ولدہ سال بت حاج دی تیاری خدا موقع دیتا میں بت رہ دے گورنر کو لائی میں معصوم کل جا رہی کوئی پیغام ہو بھی بس آقا دی خدمت گورنر کو لپ او مومن میں پھر جا رہی کوئی پیغام ہو بھی امام نو میرے سلام ارز کریں تی تی جو مل سیں تا امام پچھ سیں تا سی بھر رکہ جو لئے کے آئیں کچھ کیے بنیا تی جڑی گزری تو آپ دسے سیں میرے امام کو لئے اتنا پچھ ہیں جا غلام پچھ دہا راضی ہو ہجت خدا دی زیارت کی تی حالہ والد رضا دے باب کچھ سنا مولا حد کر دیتی جتیاں نہیں سملا دھوڑ دائے میرے حد شمدہ میری آنکھی جمدہ توڑا خط بوسے لیندہ مولا میں بڑا راضی مولا میں بڑا مطمئن بڑی مدت بعد وقت خوشی تے امان نصیب ہو امام نے دعا کی تھی ادھے میں پچھ مولا سلامی ارز کر دا ہی گورنر رہے پچھ دا اے ہا میرے زمانے دے امام کو لو پچھ میں گناہ گار تے راضی دی رسول اللہ فرمایا ہاں میری طرف ہوں ان کے آنکھیں رہ دے گورنر رضا دا بابا پہ آ دی تیرے سے عمل دی وجہ تو میں خوش میرا دادا علی خوش میرا نانا محمد خوش اسا چودہ تیرے تیرازی اسا چودہ دا خالق تیرے تیرازی کوئی توجہ فرمائیے یہ اللہ دیا نعمت جو ہیک نعمت ہی جو لوگان تیرے دروازے تے بھیجی اس اور اسے واسطے معصوم میرے چھویں آقاد فرمان اسے موسیق قاظم ملہ اسلام دے عظمت علی باب دا فرمائے جی مومن دی زیارت واسطے جائے ریاکاری نہیں بوٹ کھرا کرن واسطے نہیں دکھلاوہ نہیں برادری بناوان واسطے نہیں مومن دا حق سمجھ کے گئے کوئی اور کام نہ صرف زیارت واسطے گئے حج کر رہے زیارت کر رہے ملہ ہاں زیارت کر رہا بیمار رہن دے جھٹ بے آم پریشان حال خوش ہو اسی فرمائے تے مومن دی زیارت کیتی صادق پہ فرمائے تے مومن دی زیارت نہیں کیتی اسہ چودہ دی زیارت سوا اللہ تیرے نام آم آل اس در تیرے ہوئی بھیرا ہوئی بھین میں ڈھیر ساری ہو جائے بندے پچھلے سال میرے نال حاج دے دو میاں بی بی بزرگ بڑا رن چاند در سد بات میں آخر نگا سائیں بس دعا کرو اسہ حاج تے ساڑھا پوتر سانو ملن نہیں آیا جہان ملن آئے سکھا پوتر سانو ملن نہیں آئے کون دسے سی سانگیاں دی عظمت کون دسے سی علی والد کردار کون دسے سی غریب برادری نال بھلا کرنا تو دور بڑی پیاری کتاب ایک دا موقع ملے ہر ہر معصوم چودہ معصومین دے فرمان سید الانبیات علیہ کے بارویں حادی تک تحف 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 العقول اقلوں کے لیے تحف چون چون کے فرامین معصومین اکٹھے کیتے اردو ترجم بھی ہو چک تحف نمبر چار سو چودہ تے کمزور مومن دی مدد کرن تُو افضل صدقہ ہے کوئی نام کمزور مومن دی مدد کرن فرمائے تُو افضل صدقہ ہی کوئی معصوم فرمائے دیں القافی جل نمبر دو صفحہ نمبر اکسو ناسی حدیث نمبر پندرہ فرمایا منظارا خواہ المومن للہ تعالی لال غیر یطلب بہی سواب اللہ تعالی جل بند کہے مومن دی زیارت وستے جائے صرف اللہ دی رضا وستے اللہ دے غیر کرن کوئی دنیا بھی مقصد نہ ہوئے وکل اللہ تعالی بہی سبئین الف ملق من ہین یخرج من منزل ہی حتی یعود الے گھر نکلن تُلے کے گھر آن دے آتا ہی ستر ہزار ملائکہ نو اللہ بھیج دے مومن دی زیارت وستے ٹرائے کوئی اور مقصد نہیں صرف مومن سمجھ سواب سمجھ گھر آن دے آتا ہی ستر ہزار ملائکہ صرف بستہ ہو دے نال ہون دے صرف نال نہیں ہون دے ینا دون ہوں اللہ تبتا وطابت لک مقام جنت کا نام دیتا ہے ملائکہ منادی کر کے اس نوا دیں مبارک ہوئی اللہ نے تیرا مقام جنت کرا دی القافی جل نمبر دو صفحہ نمبر اکسو اٹھانویں حدیث نمبر نو اسے میرے امام دا فرم صفان جمال سن دے رہا دے صفان اوٹھی اوٹ پالن والا ایک امام کو لبیٹھیں ایک بندہ ہے امام دے کن نے کو یاستہ گل کی تیس اتنا محمون مکی مکہ دیران والا امام نو مکہ تو آیا مگر کسی وجہ تو واپسی جوگا میرے کو لن کرایا نہیں بیربانی کرو میرے کو واپسی دے کرایا دے انتظام کرو میں مدینہ تو مکہ صفان اٹھے محمون مکی نال گیا محمون نے دس میں امام نو گل کی تی ادھا کرایا جناب صفان نے ادا کر چھوڑیا کرایا ادا کر کے جو دہ واپس آیا تھے امام نے پوچھے ہاں صفان مولا جیڑا ادھا سوال ہا جاتا ہی میں پوری کر چھوڑی اتھے میرے مومن بھیرا دی حاجت پوری کرنا پورے ہفتے دے کعبہ دے تواف تو افسر ہے جی فرمایا کہیں ضعیف مومن دی مدد کرنا خانہ کعبہ دے ایک ہفتے دے تواف تو ست دن ست راتی تواف کعبہ کردہ رہے مگر کہ مومن دی ایک کم ایک کوئی مدد کرنا فرمایا میرے نزی کن ست تواف تو زیادہ افس بس ایک حدیث اور ست چیئے رہا چانج جملے ذکر مسئیبت کیونکہ شاجی تھوڑا دیر میں پڑھنا تا چار سو چار آئی لیکن شاجی دیر نہ لاؤن ہے مومنین انتظار نہ کر ان میرے خیاد میرے بعد دوبارہ قبلہ صاحب نے کچھ دیر پڑھنا پوسی انہا دیانے تھے جو میں زیادہ پڑھا دوسرا بانی ڈسٹرب ہو سی بس آخری حدیث اللہ کرے تک شاہ سے پہنچ جمیل ابن دراج صحابی امام دا آخری حدیث جمیل فرمایا مومنین دی مدد کرنا اور مومنین دی حاجت پوری کرنا کہ سب تو نیک عمل ہے صالح مومنین دی مدد کرنا اور انہاں دے حاجات پوریاں کرن وستے کوشش کرنا کم ہو 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 کوشش کرنا فرما نیک آمال چو افضل اور اگلہ جملہ معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ کہیں دی حاجت پوری کریں یا کوشش کریں معصوم نے فرما دا نتیجہ ترائے کم ہون دیں مومن دی حاجت پوری کرن دی کوشش دیں تیری کوشش شیطان دے دماغ گرز بن کے لگ دی تو مومن دی مدد کدم نیک ودہ اٹھین دا شیطان دے سر ریچ گرز ودہ مرین دا انہوں بڑا مرور اٹھین دے بڑے تقلیف ہون دی شیطان دے مومن مومن دے کم وست کیوں ٹورا ودے مومن کہیں حاجت من کہیں مسلمان دے کہیں انسان دے دکھا بست دے کیوں ودے فرمایا اسے وست معصوم نے فرمایا کہ میرے چھویں آقا دے فرما نے جیڑا بند کہیں مومن دی حاجت پوری کرن دی کوشش کرے ہو نہ ہو کوشش کی تھی اس قدم اٹھا فرمایا مسجد الحرام دے اعتقاف تو زیادہ افصل شیعہ وجبات ادا کر محرمات تو بچن دی کوشش کر دین دائے ترام کر دین مزاق نہیں علی دی دی چادر قربان کی تھی عجر قم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بکھیں کہیں امتی دی روزی نہ ڈٹھا اللہ جانے کوفت شام دے بازار کی میں آ دی گئیے حیاء کرو میں نبی دی دی دو دو چیزہ بڑیاں پیاری ہاں علی دی دین دو چیز بڑا پیارا علی دی دین سردی حسین ویر دو سردی چادر سردی چادر قربان کی تی میرے استاد مطرح ملک صاحب کی بلا فرمی دی انجیدہ پیارا بھیرا جدا بھیرا دے سینے تے شمر باندھا ڈٹھا سارے بھول گئے سارے اگلہ سردی اگلے دو چیز پیار بھول حسن اگلے دو چیز بڑی نفرہ تا علی دی دین حق بازار دو جا غیر محرم نال حمد کلام بڑی نفرہ تا یلی دی دی ایک بازار تجا غیر محرم نال حمد کلام ہونا جدا اجڑی تا شام دا بازار گزر گئی بولی نیدی یہ فاسق نال جدا شراب دے نشید بیٹھا پچھدار علی دی دی تیرا سارے انتو بڑا نقصان گیڑا رو کے کھڑیا دی سارے انتو بڑی مصیبت میں یہ پردے دار دو میں یہ شراب ہی دار بڑا پچھدی خالق کوئی دوڑی عبادت قبول فرمائے حلامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ فرمین دی انتو پڑ دین لوگ جڑے آدین یار آدین رات لٹی شبلا رو کے فرمین دی انتو رات کوئی نہیں چٹ آدین 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 لٹی دی دو بھرا چھیکڑی سجد دی گھوڑے علی دی آدین خیم آدین شیمر نی نال نائی یار صاحب قبلہ فرمین دی دو دعا مانگی کر شلوس گھر نو آگ نل گے جن بجھ آو آن اللہ کوئی دو جمعہ فرمین دی انشاء لٹن کوئی نہ آو جن دی چھوڑ آو آن اللہ تی جمعہ فرمین دی ان چور یڈ آ کھو لٹے در در کے لٹے دے تی جن لٹن نا دی فاو جو ہوئے انہا در کہیں دا نہیں ہندہ رمین چودہ سو سال تو رون دے تائی ودے لٹن آلی شام دی کمین فاو جو لٹی آن آلی آلی دی آن آلی لٹے اندے رئے روایات جڑی مرے استاد مدرم ملک صاحب کی بلا پڑ دے آن دن دتا کرے جدہ جناب مختار دے دربار چاہے نہ خولی حسب معمول جناب مختار پچھے تین کیڑا ظلم کی تے کربلا یہ حرامی آدھے نہ آپ رو نہ میں رو نہیں بطول گل شن دے جو لٹ پئی کربلا تین کی ڑا ظلم کی تے حرامی آدھے مختار میں نحمی دیدی گر علی دیدی دا برو کربلا کیڑے رنگ جل لٹ دائی کہ آدھے جدہ میں خیم جدہ خلو آئے کون چھڑی آئی میں گوش آر اللہ لئے نہیں بولی کہ آدھے میں خلق اللہ آئے دیدی گریب ہو گئی آئی نہیں بولی یدہ میں جاد آر جہا تھو آئے ہونا دی آئی نال آہ میں نبی دی دی آہ دی جڑی ہونے تاہی جب کھڑی آئی آہ میری عزت مال آئی جنا میں جاد لہن لگا دی آئی نال آہ میری ماں تنا زہر آہ جنا مختار پچھے جو کجا دی بھی آئی آہ میں بد بخت ایک بد دعا کی دی آہ بد دعا کر آہ دی آئی نبی دی آہ دی آہ خدا تیرے ہتھ پیر قدر خدا جہنم دی دو بین دن دن دی آہ جلائے مختار آہ دن الحمد اللہ میری آقا دادی داؤ کم پورا آہ دین ہاتھ بھی رکٹو میرے سامنے جلاؤ ملک سید کی بلا فرمی جن ان لاکھ خولی قربان ہو ان آلی دی دی دے اقوال دی قیمت کجا خولی دے نجی سہت کجا آلی دی برد دار دی مینا لدی آ کوئی اور لد لے سی بی بی آدی 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 بی بی روای تیری غرب روای آدی غریب یک گیڑی غریب آدی شل دی آدی 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 جن گریب نہ ہو جب کر بد آ تُو او تیرے غازی جن بھر آ تیرے عثا رام آ او مائے تیرے جادر لہ لہ لئی ا میرے ہاتھ رو کر لگ جل گئے خیمے آخری روایہ جل گئے خیمے حمید آدھے میں لٹھے ایک وہ رہے بد وستور کئی باری بلدے ہیں خیمے آدھے نبی گئیے ود واپس ولیے میں آدھے پردے دار کوئی قیمتی مال رہ گئی تا چھوڑ بادہ سے کے شولے بلاندے نہ دے کوئی اڈیرہ دی مال کا ایک کند جدی دی کند کر کیا دیا یعنی خدا دنیا دا مال نہیں میرا زمان دا امام میرے بھی آدھے یتیم سجدہ دے محبت مجبور کرے دی ایک خیمہ دوئے نیا دا دا سیکھ مجبور کردے واپس ولیہ حمید آدھے میں ارادہ کی دے پردے دا ہوتی مدر کھڑا آدھے میں مار دا ہم شولے بلاندر میں ناکام واللہ میں اپنے آپی جاکھے پردے دا تیری اپنی قسمت آدھے قیدی حمدی مالکائی اللہ اکبری صدا بلان کی دی تکبیر دی رہے نائموں کی بلدے ہویا خیمے جا داخل ہوئی ہے حمید آدھے جا دلہ دے باد ولیہ کمر جھکی ہوئی آس چویس سالہ نجوان گھڑ دے جایا ہوئی آس کربلا دی نے تے لٹا کیا دی اے دولا شاہ جائے دا خو میں تیرا سجاد بچائی انہا للہ و انہا الہ راڈیون آخر دعوانا انہا الحمدللہ رب العالمین ربنا تکبیر من نائم